اسلام علیکم محمد اقبال خان اڈوکیٹ ایک نئے لیگل لیکچر کے ساتھ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے چائلڈ میٹنگ شیڈول کہ چائلڈ میٹنگ شیڈول جو ہے انڈر سیکشن ٹویلھ گارڈین وارڈ ایکٹ ایٹین انڈی کے تحاد اگر بچہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہے بچہ فادر کے پاس ہے یا بچہ مادر کے پاس ہے اب ان میں سے دوسری پارٹی ان کے سیپریشن ہو گئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ویزیٹیشن رائٹس ملنے چاہیے میٹنگ میٹنگ شیڈول کسی طریقے سے فکس ہونا چاہیے تو دیکھیں جب کوڈ میں کیس فائل ہوتا ہے کسٹڈی کا کیس اس میں ایک اپلیکیشن فائل کی جاتے ہیں سیکشن ٹویلھ کی بیسیکلی سیکشن ٹویلھ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایک ٹیمپریری کسٹڈی کی اپلیکیشن ہے کوئی بھی پارٹی ٹیمپریری کسٹڈی لینا چاہتی ہے تو وہ اپلیکیشن فائل کرتی ہے کہ جب تک کیس چلتا رہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا مجھے آرزی طور پر بچے کی کسٹڈی دے دی جائے تو یہ ٹیمپریری کسٹڈی کے لیے بیسیکلی اپلیکیشن ہوتی ہے مگر افسوس آج تک ٹیمپریری کسٹڈی کو کنسیڈرڈ نہیں کیا گیا بجائے ٹیمپریری کسٹڈی کو کنسیڈرڈ کرنے کے کوٹ صرف میٹنگ شیڈول ایشو کر دیتی ہے بچے کے حالانکہ ہونا تو یہی تھی ہے اس کے اپلیکیشن بھلے ریجیکٹ ہو یا ایکسیپٹ ہو آرڈر ہونا چاہیے کہ بچے کی ٹیمپریری کسٹڈی کیا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے اگر دی جا سکتی ہے افکورس اس کو گرانڈ کرنی چاہیے مگر جو جنا روٹین کوٹوں کی بن چکی ہے میٹنگ کوٹ کنٹینیو کر دیتی ہے کوٹ میں جو گارڈن وارڈ سیل بنے ہوئے تو گارڈن وارڈ سیل میں میٹنگ ہفتے میں سوری مہینے میں دو دفعہ یا ایک دفعہ دو ہفتہ تو عام طور پر مہینے میں دو دفعہ لو کی جاتی ہے جو الٹرنیٹ سیٹلڈے کی ڈیٹ ہوتی ہے میٹنگ جو گارڈن وارڈ کے میٹنگ حال بنایا گئے ہیں کوٹس میں ہر ڈسٹرک میں تو وہاں جو ہے وہ میٹنگ کرائی جاتی ہے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ جو بھی ٹیم ہوتا ہے اس شیڈول کے مطابق اور جب تک کہ اس پرمنٹل طور پر ڈیسیڈ نہیں ہو تو جب پرمنٹل طور پر ڈیسیڈ ہو جاتا ہے تو اس ٹیم پھر پرمنٹ کسٹڈی کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور جو ویزٹنگ رائٹس ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پرمنٹل طور پر بچے کی کسٹڈی کس پر آئے گی اور اس کے علاوہ اس کے جو میٹنگ شیڈول ہے پرمنٹل طور پر وہ کس طریقے سے کل کیا جائیں گے تو اب یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ چائلڈ کی میٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کے علاوہ عام طور پر کوئی چھوٹیاں آ جاتی ہیں تو اس کی بھی اپلیکیشن دی جاتی ہے اید آ جاتی ہے کوئی فیسٹیوال آ جاتا ہے اور اس کی بھی اپلیکیشن دی جاتی ہے اور عام طور پر یہ چھے ساتھ مہینے کے لیے شیڈول چلتا ہے لیکن یہ ضرور ہی نہیں جب تک یہ اس کا ڈسپوزل نہیں ہو جاتا ہے جب ڈسپوزل ہو جاتا ہے جو نان کسٹڈلی پیرنٹس ہے اس کو پرمنٹل جو بھی رائٹس ملتے ہیں ان رائٹس کے بارے میں کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے یا تو نان کسٹڈلی پیرنٹس کے اپلیکیشن پرمنٹ کسٹڈلی کی ڈسمیس کر دیتی ہے یا الہو کر جاتی ہے اگر کسی بھی پارٹی کے ڈسمیس کرتی ہے دوسری کی الہو بھی کرتی ہے تو بھی جو میٹنگ شیڈول ہے پرمنٹ میٹنگ شیڈول اس کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جب تک اس کے پاس کسٹڈلی ہے ایک پیرنٹس کے پاس تو دوسرا پیرنٹس کو ایکسس ہو وہ بچوں سے میٹنگ کرتا رہے اور یہ جو میٹنگ ہوتی ہے امومن زیادہ تر کسٹڈلی ماں کے پاس ہوتی تو باپ کو زیادہ تر یہی ہے زیادہ تر کیسے میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ میٹنگ ہی لوگ کرتی ہے مگر ان سبجیکٹ ٹو دی کنوینس کنوینس چارجز جو کہ پانچ سو سے لے کر دو تین ہزار روپے تک ہو سکتے ہیں کوٹ اس حساب سے کنوینس چارجز بھی لوگ کرتی ہے کہ ماں بچوں کے لے کے آئے گی میٹنگ کے لیے کوٹ کے جو وارڈ سیل میں تو اس کے جو کنوینس چارجز بھی فادر پی کرے یہ ہوتا ہے ایک چیلڈ میٹنگ شیڈون کا یہ تھا آج کا لیکچر اس کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ